السلام علیکم ایف ڈی پی سٹوڈیو کی جانب سے آج ہم آپ کو چنیوڑ کی فیمیس جو پلیسیز ہیں ان کا وزٹ کروائیں گے کہ کون سی چنیوڑ میں فیمیس پلیسیز ہیں دریائے چناب کے بالکل کنارے پہ یہاں پہ ریلوے لائن ہے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ کو وزٹ کروائیں گے کہ یہ کون سی جگہ ہے اور کس جگہ واقع ہے یہاں پہ خوبصورت ایک ٹرین کھڑی ہوئی ہے ٹرین آپ کو دکھائیں گے یہ ہمارا کیمرہ میں نے آپ کو یہ ٹرین دکھائے گا یہ ٹرین دیکھیں جی یہ ٹرین اس کا بہت پیارا کلر ہے جو ادھر کھڑی ہوئی ہے بہت دور سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں فوٹو شوٹ کے لیے اور مووی شوٹنگ کے لیے آتے ہیں ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں پروگرام کی دوسری طرف جو پلیس ہے اس کا وزٹ کروائیں گے آپ کو دوسری دوستو جیسی ہم نے آپ کو یہ ویڈیو دکھائی ہے تو اسی طرح اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ کو سبسکرائب کریں مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنی رائے سے آگا کریں دیکھتے رہی گی ایف ڈی بی سکوڈی یہ ہے شمشان گھار یہاں پہ ہندو لوگ اپنے جو ہے ڈیڈ باڈی جو بندہ ایکسپائر ہو جاتا تھا اسے یہاں پہ جلا کے وہ دریاء کا کنارہ ہے دریاء چناو کے کنارے وہ اسے بہا دیتے تھے یہ ہے جی شمشان گھار اور اس کا آپ کو وزٹ کروائیں گے آئیے دیکھتے ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ کیا ہے آپ کو لے ہیں یہ شمشان گھار کے پاس اور یہ بہت قدیم درخت ہے یہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کتنا قدیم درخت ہے اور یہاں پہ یہ جو شمشان گھار ہے یہ لوگوں کے آنے کے لیے تفریحی مقام بن چکا ہے اور یہ آپ کو قدیم درخت دکھاتے ہیں یہ درخت پہ یہ دیکھیں انہوں نے پرچم وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تاکہ ان کی جو منت ہے وہ پوری ہو جائے یہ ایک بہت بہت پرانا درخت ہے قدیم درخت ہے اور یہ شمشان گھار ہے اس پہ یہ دیکھیں دو تلواروں کے نشان بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس پہ یہ دو تلواریں بنی ہیں اور یہ لوگ لگا ہوا ہے اندر کا نہیں بتا اندر کیا کچھ ہے کہتے ہیں ہوای چیزیں ہیں اندر رات کو اگر ادھر آئے تو ایسی چیزیں آوازیں آتی ہیں لوگ کہتے ہیں سنا ہے اور یہ قدیم پہاڑ ہے یہ اگر آپ کو کیمرہ میں دکھائے تو یہ بہت قدیم پہاڑ ہے اس پہ جو اوپر سیڑھییں جا رہی ہیں یہاں پہ جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں وہ سیڑھیوں پہ چڑھ کے اوپر پانی کے ساتھ نہاتے تھے گنگا میں جا کے موسیقی جی ابھی ہم یہ دریائے چناب کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ دریائے چناب کا بریجہ ہے اور یہ ریلوے لائن گزر رہی ہے یہ شمشان گھاٹ آپ کو دکھایا ابھی ابھی ہم یہاں پہ پبلک آئی ہے کچھ دوست آئے ہیں دوسرے سٹی سے ان سے انٹرویو کرتے ہیں کہ ان کو کونسی چیز یہاں پہ اچھی لگی ہے جی بھائی آپ کو یہ ہمارا شہر جو چنیوٹ ہے دریائے چناب کیسا لگا بہت اچھا ہم پیسل آباد سے گھومنے کے لیے آئے ہیں تقریبہ ہر دریائے ہم آتے ہیں ہم اتر یہ دریائے دریائے کے خوبصورتی اور یہ بریج کافی پرانا ہے کافی عرصے تھے پھر ہم اتر یہ ساتھ گھومنے کے لیے آئے ہیں یہ شمشان گھاٹ ہے ساتھ اتر یہ ایک دربار ہے شاہ شرب کا دربار ہوتا ہے ہم دوا کرنے بھی اکثر آتے ہیں وہ بہت اچھا اچھی جگہ کافی اچھا بھی ہوئے ادھر کا اچھا یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت ادھر کونسی جگہ لگی آپ کو یہ بریج ہے اچھا یہ بریج آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت لگا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پارک دیکھا ہے چناب پارک جی وہ بھی دیکھا ہم نے وہ آپ کو کیسا لگا کس طرح کا مدر گھومنے کی جگہ کیسی ہے وہ تو اچھی جگہ ہے سہروں تو فریق کے لیے کافی اچھی لگا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کس دن زیادہ رش ہوتا ہے جمعہ اور اتبار ہو لگا ٹھیک ہے لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں پورے پاکستان سے آتے ہیں یا پنجاب سے آتے ہیں پنجاب سے بھی آتے ہیں تقریباً پورے پاکستان سے یہاں لوگ آتے ہیں اور زیادہ فیصلہ آباد سرگھوٹا آس پاس کے جو قریبی گاؤں ہیں شہر دیا آتے ہیں ہم نے سنا یہاں کا فنیچر بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور یہاں کے کھانے بہت زیادہ مشہور پوری دنیا میں مشہور مانے جاتے ہیں تو واقعی یہ سچ ہے یہ سچ ہے یہ ادھر پوری فرنیچر مارکیٹ ہے اور یہاں پہ اور کیا فیمس پلیس ہے جو ہم بھی ادھر جائیں اور ڈیزٹ کریں پہاڑی پہ بنا ہوا ہے دربار سے بنا ہوا چھوٹا سا نا کون سی پہاڑی پہ بنا ہوا ہے سامنے پہاڑی ہے اس پہاڑی کی بیٹھ کریں پہاڑی ہے چلیں ٹھیک ہے